عمران ریاض خان کا زمان پارک میں عمران خان سے ملکات کے بعد کہنا تھا کہ عمران خان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جتنا مرضی خوش اور مطمئن دکھا دے لیکن وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ میری چیزیں ساتھ لے جانی تھی تو وہ لے گئے کم سے کم میرے بچوں کی چیزیں تو مجھ سے نہ چھین تھے ان کی تصویریں اور ڈرائنگ پھاڑ کے ان کو کیا فیدہ ہوا وہ چیزیں ان کے لیے یا لوگوں کے لیے کاغذ کے ٹکڑے کی طرح فالتو ہوں گی لیکن میرے لیے وہ چیزیں بہت قیمتی تھی میری ماں اور بچوں کی تصویروں کے فرہم توڑ کے بھی سکون نہیں ملا تو ان کی تصویریں پھاڑ دی صرف اور صرف مجھے عذیت دینے کے لیے یہ حرکت کی ہے میری ماں اور بچوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو ان کی کوئی ایک چیز بھی میرے گھر میں نہیں چھوڑی اور پھاڑی بھی اس طرح کہ میں ان کو واپس ٹیپ لگا کے جوڑ بھی نہیں سکتا جمیران خان نے کہا کہ کوئی بھی انسان میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچے کہ ایک انسان جس کے وہ گھر سے جائے پیچھے کوئی اس کے گھر میں گیٹ اور دیوارے توڑ کے اندر گھس جائے اندر جا کے لوٹ مار شروع کر دے جو چیز ملے لے جائے بچے جو بیس سال سے ساتھ نہیں رہتے ہوں ان کی بچپن کی چیزیں توڑ دے ماں جس کو فوت ہوئے پیتی سال ہو گئے ہوں اس کی تصویریں پھار دے اور بچوں کی تصویریں پھار دے خود بتائے آپ کی اوپر کیا گزرے گی سب میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچے سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں بھی انسان ہوں اگر اپنی تکلیفیں کسی کوئی نہیں بتاتا تو یہ مطلب نہیں کہ مجھے زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے اور جس کا جو مرضی دل چاہے میرے ساتھ نہاق زیادتیاں شروع کر دے عمران خان کی آنکھوں میں آسو آگئے عمران رہاز کا کہنا تھا کہ عمران خان انتہائی شدید ڈپریشن اور غصے میں ہیں وہ اپنے آپ کو ناروہ رکھنے کے لیے لیکزیٹنل اور انٹی ڈپریشن کھا رہے ہیں وہ ذہنی طور پر ہل چکے ہیں اب تک ان کا بلڈ پریشر نیچے نہیں آرہا مجھے پتہ ہے عمران خان پچھلے چار پاش سال میں بچوں کے حوالے سے کن حالات اور کس تکلیف سے گزرے ہیں یہ ظالم لوگ انسانوں کو جان ہی سے نہیں مارتے زندہ انسانوں کے دلوں کو بھی مار دیتے ہیں